اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پہچانے پاکستان نیوز بہاول نگر میں پاکستان تحریکی انصاف کے چیئرمیان عمران خان کی ہدایات پر ازادی مارچ میں شرکت کے لیے تیاریاں شروع پی ٹی آئی کے عددران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک پاکستان کو چوڑ ٹیر سے نشات دلانے کے لیے ازادی مارچ میں شرکت اضحط ضروری ہے ہمارا پر امن اتجاج ہوگا کسی کارکن کو گرفتار کیا گیا تو بہاول نگر بلوک کر دیا جائے گا دیکھتے ہم بہاول نگر سے احمد حسن کی رپورٹ میں بہاول نگر میں پاکستان تحریکی انصاف کے چیئرمیان عمران خان کی ہدایات پر ازادی مارچ میں شرکت کے لیے تیاریاں روچ پڑھیں پی ٹی آئی کے عددران اور کارکنان پر جوچ دکھائی دے رہا ہے اور پاکستان تحریکی انصاف کے عددران اور کارکنان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے اور ہمیں اتجاد سے نہ روکا جائے انتظامی اگر راستوں میں رکاورٹ ڈالیں کچھ کرے گی تو دما دم مستقل اندر ہوگا کس طرح زادی مارچ میں شرکت کرنی ہے ہم نے پلان ترتیب دے دیا ہے بہاول نگر سے بڑا کافتا روانہ ہوگا اگر کارکنانٹی گرفتاری عمل میں لائے گئی تو سوٹی چونک میں دھرنا دیں گے سب سے پہلے میں آپ سب پریس والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے کافی دیر انتظار کیا میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ ہم اتجاج کر رہے ہیں اپنے لیے نہیں کر رہے اس ملک کے لیے کر رہے ہیں قوم کے لیے کر رہے ہیں اور حقیقی ازادی کے لیے کر رہے ہیں اس اتجاج کے سامنے جو آئے گا وہ اس ملک کا اس قوم کا اس ملک کی ازادی کا دشمن ہوگا میں اس سوالے سے انتظامیاں کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اتجاج پر امن ہے لیکن آپ نے آلہ کار بڑھنے کی کوشش کی اس جو بیس دن کی پنجاب حکومت ہے پچیس لوٹے نہیل ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور بیس دن سے آگے یہ پنجاب حکومت نہیں چل سکتی اور یہ جالی وزیراللہ انشاءاللہ دھڑام سے گرے گا تو میں انتظامیاں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کا آلہ کار نہ بڑھنے آپ اس ملک کے شہری ہیں آج ملک کو کس تباہی کے دھانے پر یہ لے کر جا رہے ہیں کس تباہی کے دھانے پر یہ لے کر جا رہے ہیں معایشت تباہ ہو گئی ہے پاکستان میں بجلی نہیں ہے پاکستان میں پانی نہیں ہے اور خدا نخواستہ خدا نخواستہ اگر چند دن یہ اور رہے چند مہنے نہیں چند دن اور چار ہفتے اور رہے تو یہ ملک کو دیوالیا خدا نخواستہ کر کرنا چاہیں ہم اس وجہ سے اتجاز کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اناؤنس کرو انہوں نے وہاں پہ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیٹی ای ایک فیملی ہیں اور انہوں نے اس فیملی کا وہاں پہ جواب دیکھا ہے یہ میں ان کو صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ایک پیغام کہ الیکشن کراؤ سکون سے مت کراؤ جنون سے اور دوسرا ان کو جواب دینا چاہتا ہوں جو یہ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک مجرم آدمی اگر ایک عدالت کا مفرور آدمی اس ملک کا وزیراعظم بن سکتا ہے اس صوبے کا وزیراعظم بن سکتا ہے اور ایک مجرم آدمی ملک سے باہر بیٹھ کر ملک کے فیصلے کر سکتا ہے تو پھر ملک سے باہر رہنے والے ملک کے اندر ووٹ کیوں نہیں ڈال سکتے میراج آج ہماری ساری اس کے بعد بات کریں گے میہ شوکل صاحب ملک مظفر صاحب سارے قائدین لیکن اگر ہمارے زیلے میں انہوں نے ہمارے کسی ورکر کو یہاں کی انتظامیاں نے ہمارے کسی سیاسی اوتے دار کو زدو کوب یا تنگ یا گرفتار کرنے کی کوشش کی ہم پورا زلہ بلاک کر دیں گے ان کی جیلے کم بڑھ جائیں گی یہ اب اس جنون سے ٹکرانا بھول جائیں یہ وقت تبدیل ہو چکا ہے اور میری یہ آپ پریس کے تھو یہ تک یہ پیغام ہے کہ آپ جمہوری اور آئینی حق کے اندر رہتے ہوئے ہمارے جلسوں جلسوں اور ہماری ریڈیو کو ڈسٹرپ نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ہونے دیں گے بہت شکریہ پرینٹ اور الیکٹرونک میڈیا کے دوستوں یہاں ہیں میں سب کا بہت مشکور ہوں آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری بات سنی آج ہم ڈسٹرک کے سب قائدین یہاں کھٹے ہوئے ہیں عدداران کھٹے ہوئے ہیں اور ہم اپنا آگے کا لاعمل بنا رہے ہیں جو ازادی مارچ کی جو کال آئی گی ہم خان صاحب کی کال پہ ہم ڈسٹرک پورا ہمارا ہومورک مکمل ہے ہم بالکل تیار ہیں جو خان صاحب کال دیں گے اس کے مطابق چلیں گے میں جیسے وین صاحب نے بھی پہلے بات کی کہ میں یہ کلیر کر دوں کہ یہ کسی بھی ملک کسی بھی جمہوری ملک کے اندر آپ کا ازادی رائے یہ ہر ایک ایک حق ہوتا ہے ہر جماعت کا احتجاج پور امن احتجاج ہر جماعت کا ایک حق ہوتا ہے ہمیں جب بھی کال دی گئی ہے عمران خان صاحب نے ہر کال میں اور ہر تقریر میں اور ہر میسج میں یہ بات کیے کہ یہ ہمارا پور امن احتجاج ہوگا اور پور امن احتجاج کو اگر یہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے اور پور امن احتجاج کا یہ جو امن ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں تصادم پیدا ہوگا تو میری اس فورم سے تمام جو یہ حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کو میسج ہے کہ ہم پور امن احتجاج کرتے ہوئے اگر ہمارے کارکنان کو یا ہمارے کسی لیڈروں کو یا کسی کو بھی گرفتار کیا گیا تو ہم نے اس کی کال پہلے ہی دے دی ہے ہمارا پورا ڈسٹرک باہر نکلے گا ہمارا بلا تفریق ہمارے لیے ایک ایک کارکن بہت امپورٹنٹ ہے ایک ایک ہمارا ورکر پی ٹی اے کا بہت امپورٹنٹ ہے ہم آہ مروڈ سے لے کر اور منچناباد کی انڈ تک کہیں بھی ہمارے کارکنان کو اگر بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی جی کے ان لافلی ان لیگلی اگر ان کو ڈیٹین کیا گیا یا ان کو روکا گیا تو پورا ڈسٹرک اس کی آہ کال میں باہر نکلے گا یہ کتنے لوگوں کو اریسٹ کریں گے آپ نے سیال کورٹ میں بھی یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے جب گرفتاری کی تو پورا سیال کورٹ باہر نکلا کتنے لوگوں کو گرفتار کر سکتے تھے تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کو جیلے میں رکھنے کے لیے ان پاس جگہ نہیں رہ گی تو میری یہی گزارش ہے کہ ہماری ہمارا پور امن اعتجاج ہے ہمارا اس یہاں سے پبلک کو بھی یہ میسیج ہے کہ اس پور امن اعتجاج میں ہمارے ساتھ شامل ہو عمران خان کی کال کوئی عمران خان کی کال نہیں ہے یہ اس ملک کی کال ہے اور ملک کی حقیقی ازادی کی کال ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں اور ہم اپنے پور امن اعتجاج کرنے کا ہم حق بھی رکھتے اور انشاءاللہ اپنا اسی حق کو ہم ایکزیکیوٹ کریں گے اور اسی حق یہ تصادم کی طرف جائیں گے ہم قطن تصادم نہ چاہتے ہیں نہ تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں ہم اپنا آئینی حق استعمال کریں بہت مربانی شکریہ